السلام علیکم میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس این این نیوز نازے کام ایک ہی دن میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے دو بڑی خوش خبریاں سائفر کیس پہ بہت بڑی فتح ہوئی ہے عمران خان کی اور ایک نیا موڈ اس میں آیا اور آج خود جو ہے وہ چیفتہ سے سامر فاروق نے اس کیس کی جو ہے وہ کہلے کہ موت واقع کی اور اس کے بعد اس کو خود دفنا دیا یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے نیا موڈ کیا آیا سائفر کیس کے اندر یہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کس طرح آج جو ہے وہ آخری سسکیاں لے کر کہ جو ہے وہ سائفر اپنی موت آپ مر گیا ہے اور دوسری جانب نازے کام میاں محمد نوازشیف صاحب کو اسٹیبلشمنٹ سے پنگا لینا مہنگا پڑ گیا جو ان کے ساتھی جو ہے وہ جس طرح جو ہے وہ آپ کو پتہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیاں بنانے کی کوشش کی اور اب جو ہے وہ اپنی سیٹ بھی انہوں نے کہا کہ جناب ذرا اپنی سیٹ بھی کھو بیٹھے اور دھڑا دھڑ پاکستان دریقے انصاف کو ان کی جو جیتی ہوئی سیٹیں ان سے لی گئی تھی اور آپ کو بتا ہے کہ جس طرح یہ دھاندلی کے ساتھ ہروایا گیا دھڑا دھڑ سیٹیں واپس ملنا شروع ہو گئی ہیں پاکستان دریقے انصاف کو یہ تمام تر تفصیلات تھوڑی در میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن سب سے پہلے جو سائفر والا معاملہ پھر میاں محمد نواشیف صاحب نے جو پنگا لیا اس کے پر بات کر دی ناظر کام سائفر کیس میں آج نیا موڑ جو ہے وہ آیا اور جب سماعت کا آغاز ہوا تو اس وقت جو ہے وہ سلمان صفدر نے یہ کہا کہ عمران خان پر سائفر کاپی جان بوجھ کر اور کتاہی سے گم کرنے کے دونوں چارج ایک ہی وقت میں نہیں ہو سکتے تو اس کے اوپر چیف جیسے سامر فروک نے کہا ہاں ان دونوں میں سے ایک ہی چارج ہونا چاہیے اور سائفر کی حفاظت پرنسپل سیکرٹری آزم خان کی ذمہ داری تھی وہ آزم خان کو ہی بھیجی گئی تھی یعنی کہ سلمان صفدر نے ون لائنر میں اگر میں آپ کو کہوں کہ کیس کو اڑا کے رکھ دیا تو وہ یہ بات تھی کہ جناب وہ جو کاپی ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ میرے ذمہ جو چیز لگائی جائے گی اسی کا ہی میں ذمہ دار ہوں کسی اور چیز کا ذمہ دار نہیں ہو تو یہ پہلی بات ہے کہ جو وزیر آزم کے اوپر کیس بنایا گیا عمران خان کے اوپر یہ بنتا ہی نہیں ہے یعنی کہ وہ سائفر کی کاپی جو ہے وہ آزم خان کے پاس آئی تو آزم خان اس کا ذمہ دار ہے چاہے وہ آگے عمران خان سے فرض کر لو ہوئی نہیں ہے ان سے فرض کر لو کہ وہ عمران خان سے گم ہوئی ہے تو ناظرین کام اب اس کے بعد دنوں نے کہا کہ فیزیکلی آزم خان کو سائفر کاپی مصول ہی لیکن کیا یہ بانی پی ٹی آئی کی ذمہ داری تصور نہیں ہوگی اگر پرنسپل سیکٹری کے پاس آئی چیز کس کی ذمہ داری سمجھ جائے گی چیف جیسے سامر فروک نے یہ استفسار کیا ان سے سوال کیا اس کے بعد اہم ترین جو مقالمہ ہوا جیسے سمیہ حسن اور انگزیب کے ساتھ انہوں نے جیسے سمیہ حسن اور انگزیب نے کہا کہ عمران خان کا کیس کیا ہے آزم خان نے سائفر دیا نہیں یا انہوں نے اپنے پاس نہیں رکھا انہوں نے کہا کہ عمران خان نے سائفر لے کر پڑھا لیکن واپس ہی اگم کرنے سے متعلق شہادت میں کچھ نہیں ہے یعنی کوئی شہادت نہیں ہے کوئی کاپی بھی نہیں لگائی ہوئی اس کے اندر آپ کو پتا ہے ریکارڈ ہی نہیں ہے جو کیس بنایا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس کے بعد جو چیف جیسے سامر فروک ہیں انہوں نے کہا کہ جو بانی پی ٹی آئی سے سائفر کا کاپی گم ہوئی ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ چیف جیسے سامر فروک نے کہا کہ ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس کے متعلق آپ کو موقف کیا ہے آزم خان تو اپنے بیان میں کہتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے سائفر کاپی گم ہوئی ہمارا موقف یہ ہے کہ سائفر کاپی وزیراعظم آفیس کی جانب سے گم ہوئی اور اس سے متعلق وزارت خارجہ کو اگاہ کر دیا گیا تھا یہ برس سلمان صفدر نے کہا پھر ناظرین کام عمران خان کے وکیل نے اہم دلائل دیئے اور وہ یہ تھے کہ سائفر دستاویس گم ہونے پر وزارت خارجہ کو اگاہ کیا گیا وزارت خارجہ نے انٹیلیجنس بیرو کو بھی اگاہ کرنا ہے وزارت خارجہ نے آئی بی کو بھی اگاہ نہیں کیا یہ تفتیش آئی بی کی تھی وزارت داخلہ کہاں سے آگیا یہ وزارت خارجہ کی کتاہی ہے ان کو آئی بی کو بتانا چاہیے تھا وہ اپنے رولز پر عمر نہیں کرتے اور ایف آئی اے درج کر دیتے ہیں بانیہ پی ٹی آئی کو سائفر ثبوت کیا گیا کسی موقع پر عمران خان کو سائفر دستاویزات ثبوت نہیں کی گئی یعنی کہ اس کا جو سائفر ان کے ثبوت کیا گیا یا اس کی کاپی دی گئی اس کا کوئی ثبوت جو ہے وہ نہیں موجود ہے اس کے بعد ناظرین کا اب جو اصل کہانی ہے وہ ذرا سنیے گا وہ یہ ہے کہ سائفر کی حفاظت اس لیے ہے کہ کوئی اسے دیکھنا لے کیا کسی نے وہ سائفر دیکھا یہ جسس سمیہ گل حسن اور انگزیب نے یہ بات کی انہوں نے کہا کہ جو سائفر ہے کیا وہ کسی نے دیکھا بھی ہے یا نہیں دیکھا تو اس کے اوپر سلمان صفدہ نے کہا نہیں حتیٰ کہ میں نے بھی نہیں دیکھا اور کسی گواہ نے بھی اس کے مطلع سے متعلق کچھ نہیں بولا اور سائفر گم کرنے کا چارج آزم خان پر کیوں نہیں لگایا جسس سمیہ آسن اور انگزیب نے یہ بات کی آپ اندازہ لگائیں کہ یعنی کہ جو آزم خان ہے آزم خان کے حوالے سے بڑا نیا آج موڈ اس میں آیا کہ انہوں نے کہا کہ آزم خان کے کیوں اس میں سے فارغ ہو گیا اور وہ یہ تمام چیزیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے جو جسس حسن اور انگزیب ہیں گل حسن اور انگزیب انہوں نے کہا کہ سائفر کے اس میں جو نیا معاملہ کھلو انہوں نے کہا کہ لا پروہی یا جان بوجھ کر گم کرنے کا یہ چارج آزم خان پر کیوں نہیں لگا اور اس پر سلمان صفدہ نے کہا کہ چارج ملزم پر لگتا ہے جب انہوں نے ملزم آزم خان کو گواہ بنا دیا تو خود انہوں نے کیس خراب کر لیا اب ناظرین کام میں مختصر آپ کو جو اگر بات بتاؤں تو اس کے اوپر جسس جو جسس آمیر فاروق صاحب ہیں انہوں نے یہ بات کی کہ جناب وہ ہم نے بھی سنا ہے انہوں نے جب کہا کہ آپ کس طرح کہتے ہیں جسس آمیر فاروق نے اب کس طرح اس کیس کا تیا پانچہ خود ہی کر دیا وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس کے بعد ناظرین کام انہوں نے کہا کہ آزم کس طرح آپ ثابت کریں گے آپ کہتے ہیں سیاسی بنیاد کے اوپر انہوں نے کہا کہ سلمان صفدر نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ جو شاہ محمود قریشی ہیں وہ اپنی بات کے اوپر ڈٹھے ہوئے ہیں تو ان کے اوپر ابھی تک یہ سائفر والا کیس ہے لیکن آزم خان جو ہیں وہ اپنے بیان سے جب انہوں نے جو ہے وادم آف گواہ بنے تو ان کو اس کیس سے فارق کر دیا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے بھی سنا ہے کہ پہلے آزم خان صاحب جو ہیں وہ گم ہوتے ہیں پھر وہ منظریام کے اوپر آتے ہیں پھر ان کا ایک سو چانسر کا بیان ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ جناب کیس بن جاتا ہے تو آج اس طرح جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ کیس جو ہے وہ فارق کر دیا جیسے سامر فروغ صاحب نے اور جناب انہوں نے آج ہی جو ہے وہ اس کے اوپر اس کو تیا پانچ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ پروسیکوشن نے اپنے دلائل دینے ہیں جب دلائل مکمل کر لی ہے بریسے سلمان صاحب در نے تو اس کے اوپر جو ہے وہ جو پروسیکوشن انہوں نے کہا کہ تیاری کے لیے تین سے چار دن چاہیے تو اس کے اوپر میاں جسس حسن گل گل حسن نے کہا کہ ہم سزا محتل کر دیتے ہیں پھر آپ ایک ماہ لے لیجئے چاہے تو اس کے بعد آپ جتنا چاہے وقت لے لیں لیکن پھر انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے مستعد کر دی اس طرح کوٹ نے اور انہوں نے کہا کہ کل سے ہی آپ دلائل دیں اور کل کے لیے یہ سماعت ملتوی ہوگی ناظرین کام اہم موڑ جس کے اس میں ہے وہ آزم خان کے حوالے سے آیا کہ یہ اس کا تمام ذمہ داری آزم خان کے اوپر بنتی ہے اور آزم خان ہی اس کیس سے نکل گئے ہیں تو یہ بڑا ایک اہم موڑ آیا اور اس کے اوپر اب آزم خان صاحب جو وعدہ ماف گواہ بن رہے تھے وہ اس کیس میں فچ سکتے ہیں ان کو سزا ہو سکتی اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے اوپر سے جو ہے یہ کیس کہلیں کہ آج اپنی موت آپ جو ہے مر چکا ہے اب ناظرین کام ایک دو سماعتیں ہوں گی اس کے اوپر پرسیکشن اپنی جرا کرے گی اور اس کے بعد یہ کیس بھی فارغ ہو جائے گا یہ کیس بھی بے بنیاد اور بے تکہ ہے اب ناظرین کام آتے ہیں جو میاں محمد نوازشیف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے پنگا لیا آپ کو پتا ہے کہ انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں کچھ کہتے ہیں کہ اب ان کو ری لانچ کیا جا رہا ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ جناب یہ واقعی اندر سے میاں نوازشیف صاحب کو یہ لائز ہے یا جس طرح ان کے ساتھ کیا گیا اب جب ان کو آئیڈیا ہے تو آج ہوا کیا ناظرین کام کہ میاں محمد نوازشیف صاحب کے حوالے سے اب جو آپ کو پتا ہے کہ ایک تو سیٹیں واپس ملنا شروع ہو گئی وہ بھی میں ان کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن میاں محمد نوازشیف صاحب کے حوالے سے کیا ڈویلپمنٹ ہوئی وہ سب سے پہلے سننے ناظرین کام اب اس کے اندر جو آپ کو پتا ہے کہ ایک ہی سیٹ تھی اور میاں محمد نوازشیف صاحب کو اکثر آپ کو پتا ہے کہ اسی سیٹ کے اوپر دھمکی بھی دی جاتی تھی تو اب جناب بلاخر جو ہے وہ جیسے ہی یہ میاں محمد نوازشیف صاحب نے پڑھ پڑھانا شروع کیا تو جناب ان کی جو اینے ایک سو تیس والی سیٹ ہے اس میں اس کو جو ہائی کورٹ الیکشن ٹربونل اس میں چیلنج کر دی گئی ہے اور اس کی جناب سمات جو ہے وہ اب جو جسٹس سلطان تنویر ہیں وہ ٹربونل میں جو جسٹس سلطان تنویر وہ اس کی سمات اب کریں گے اور جناب میاں محمد نوازشیف صاحب کی سیٹ آپ کو پتا ہے کہ اس میں سیدھی سیدھی جتنی بھی چیزیں ہیں فارم فوٹی فائیو ہے تو یہ سیٹ بھی جناب میاں محمد نوازشیف صاحب کی گئی اس کے بعد ناظرین کام آج جو تین سیٹیں واپس ملی ہیں پاکستان طریقہ انصاف کو ایک تو بلال اجاز اینے ایک سو اکیاسی حلقے سے گجرانوالا اس کے اوپر جو ہے وہ بحال کی گئی ہے اور رانہ فراز جو لودرہ سے اینے ایک سو چوون والی سیٹ ہے وہ بھی واپس مل گئی طریقہ انصاف کو اور پی پی ایک سو تین تیس آج یہ رانہ ارشد نون لکھ سے ہیں آج یہ پنجاب اسامنی حلف لینے پہنچے ہوئے تھے اور ان کا جبکہ کورڈ نے کام آبی کا نوٹفکیشن محتل کر دیا تو یہ ناظرین کام تین سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان طریقہ انصاف کو آج واپس ملی ہیں اور میاں محمد نوازشیف صاحب کی سیٹ اس وقت خطرے میں ہے اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے سماعت کے لیے جو ٹربنل ہے اس میں مقرر کر دی گئی ہے اور اب جناب وہ سیٹ سے بھی اگر میاں صاحب صدر پدرے نہ ہوئے تو سنجے کے لیے سیٹ بھی گئی اپنا فیڈباک ضرور دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خواہ رکھے گا پاکستان سلام